ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں واضح کمی روہ سال کے دوران ایک دل میں سب سے کم حلاکت ریپورٹ ملک بھر میں پانس سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ بھارت مسئلہ کشمیر عوامی امونگوں کے مطابق حل کر دے تو ہمارا کوئی چھپلا رہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان کو انسانی بہران سے بچانے کے لیے عالمی برادری کردار رتا کرے پاکستان ہمیشہ اپنے مخلص دوستوں کو یاد رکھتا ہے مرید کے میں تحریک لبائک کا دھرنا گجناوالا میں جی ٹی روڈ پانچ سوے روز بھی بند ریلوے سٹیشن پر رش پڑ گیا دریہ چناب کے پل کو ریت کے ڈھیل لگا کر بند کیا گیا ہے عالمی چیف سے کنیڈا کی ہائی کمیشنر کی ملاقات کنیڈین ہائی کمیشنر نے افغانستان میں پاکستان کی کردار کو سراہا دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا عظم بھی کیا پاکستان میں اب تک بارہ لاکھ انتر ہزار آٹھ سو چھے افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے جن میں سے بارہ لاکھ سترہ ہزار دو سو اٹھارہ اس وائرس سے چھٹکارہ پا چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں کرونا کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور روان سال کے دوران ایک دن میں سب سے کم ہلاکتیں ریپورٹ ہوئی ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کی تشخیص کے لیے 42,096 ٹیسٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں ملک بھر سے صرف 572 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی اس طرح گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح ایک اشارہ تین پانچ فیصد رہی ملک میں اب تک بارہ لاکھ انتر ہزار آٹھ سو چھے افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے جن میں سے بارہ لاکھ سترہ ہزار دو سو اٹھارہ اس وائرس سے چھٹکارہ پا چکے ہیں گزشتہ روز ملک میں کرونا کے مزید چھے افراد زندگی کی باز ہی ہار گئے ہیں جس کے بعد اب اس وائرس سے جابحق افراد کی مصددی کا تعداد 28,392 ہو گئی ہے روہ سال ایک دن میں اس وائرس سے جابحق ہونے والوں کی یہ سب سے کم تعداد ہے ملک میں اس وقت کرونا کے مصددی کا فال مریضوں کی تعداد 24,196 ہے جن میں سے 1,028 کی حالت تشویشناک بتائی چاہ رہی ہے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ریاض میں سعودی عرب کے نائی وزیر خارجہ عادل بن احمد نے وزیراعظم کو رخصت کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دورے میں وزیراعظم عمران خان سے سعودی ولی اہت محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی جس میں خطے کی صورتحال اغوانستان میں امن و استحکام کے قیام میں پاکستان کے مصفت کردار اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے میڈر ایسٹ گرین انیشیٹیف کانفرنس کے انعقاد کو سراہا وزیراعظم عمران خان سے بحرین کے ولی اہت اور وزیراعظم کی بھی ملاقات ہوئی پریکین نے دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تعاون پر اتمنان کا اظہار کیا وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ بحرین کے ساتھ پاکستان کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں اغوانستان کو انسانی بہران سے بچوانے کے لیے عالمی پرادری اپنا کردار ادا کرے پور امن و استحکام اغوانستان پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے اہم ہے اغوان عوام کی مدد کے لیے منجمد اساسے بھی پوری طور پر بحال کیے جائیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کا معاملہ کشمیری عوام کی اومنگوں کے مطابق حل کرے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں خجرہ والا کے طرح جی ٹی روڈ پانچوے روز بھی بند ہے سادھوکی کے مقام پر کنٹینرز موجود ہیں مزید چاندہ ہے اس رپورٹ میں گجرہ والا کے اطراف جی ٹی روڈ پانچوے روز بھی بند ہے سادھوکی کے مقام پر کنٹینرز موجود ہیں جبکہ مرید کے میں جی ٹی روڈ پر کل ادم تنظیم کے مظاہرین کا دھرنا چاری ہے ذرائقے مطابق کل ادم تنظیم کی ریلی مرید کے میں ہی موجود ہے مرید کے سے نارو وال اور شیخ پورا جانے والی سڑکیں پھر بند کر دی گئی ہیں شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے وزیر آباد کے مولانا زفر علی خان چوف میں بھی کنٹینر لگے ہوئے ہیں دریائے چنہ پل کے قریب کھوٹ دی گئی خندقے بائیس وہاں آمدورف مکمل بند ہے جبکہ دریائے چنہ کے پل کو ریت کے ڈھیڑ لگا کر بند کیا گیا ہے جیٹی روڈ کے دونوں طرف پل بلوک کرنے کے لیے کنٹینر بھی لگائے گئے ہیں دوسری جانب کل ادم تنظیم کے دھرنے اور شہرہ کی بندش کے باعث گجرہ والا ریلوے سٹیشن پر رش پڑ گیا ہے آمدورف کے لیے شہریوں نے ٹرینوں کا استعمال بڑھا دیا ہے جس کے باعث ٹرینوں میں جگہ حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے کینیڈا کی ہائی کمیشنر وینڈی گلمون نے ملاقات کر کے افغانستان میں امن استقام کی امور پر تبادلہ خیال کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے کینیڈا کی ہائی کمیشنر وینڈی گلمون نے ملاقات کر کے افغانستان میں امن استقام کے امور پر تبادلہ خیال کیا آئی ایس پیال کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ طویل اور کثیر الجہتی پائیدار تعلقات کا خواہش مند ہے جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ آغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے عالمی توجہ مرکوس کرنے کی ضرورت ہے کنیڈین ہائی کمیشنر نے آغانستان سے کامیاب انخلہ کے آپریشن سمیت آغانستان میں پاکستان کے کردار کو سراہاں اور دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا بھی عظم کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولیٹن فرم پاکستان بریکن نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے لیا اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤکب پاروکی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان